مجرم جان محمد کی اپیل پر سمات غیر معینہ مدت تک ملتوی عدالت نے مدعی مقدمہ شوکت مقدم اور پولیس کو نوٹس جاری کر دیے شریک مجرم جان محمد کی جانب سے سزا معتلی کے درخواست پر بھی نوٹس جاری جان محمد کی اپیل پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروقی نے کی ٹرائل کورٹ نے جان محمد کو دس سال قید کی سزا سنائی تھی کورونا کی نئی لہر کے پاکستان پر وارتیس چوبیس گھنٹوں میں مزید بائیس افراد جابہک مرنے والوں کی کل تعدہ تیس ہزار دو سو اٹھارہ تک پہنچ گئی متاثر افراد پندرہ لاکھ دس ہزار نو سو چھ آسی ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چھ سو پینتیس پنجاب میں پانچ لاکھ ایک ہزار سات سو اٹھاون کیسز ریپورٹ خواہب پختوم خواہ میں دو لاکھ سولہ ہزار دو سو تیہتر اسلام آباد میں ایک لاکھ چونٹیس ہزار چار سو بائیس ویلوشستان میں پینتیس ہزار تین سو باون گلگت بلکستان میں گیارہ ہزار بارہ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد تین تالیس ہزار چونٹا ہو گئی اور پوری دنیا میں کرونا نے پنجوے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد تین تالیس کروڑ اٹھانوے لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد انسٹھ لاکھ چور آسی ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد نو لاکھ ستتر ہزار سے زائد برازیل میں چھ لاکھ انچاس ہزار سے زائد بھارت میں پانچ لاکھ چودہ ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ پچپن ہزار سے زائد سپین میں نینانوے ہزار فرانس میں ایک لاکھ کھٹیس ہزار سے زائد میکسیکو میں 3,18,000 سے زائد ایران میں 1,37,000 سے زائد اور روس میں 3,52,000 سے زائد افراد جان سے گئے